بسم اللہ الرحمن الرحیم باید اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میں فنجاس رفاق ایکسرسائز ڈائن پائنٹ فور کلاس ٹوائل کسٹرم ون ہم آپ سے ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں فائنڈ ڈی کنڈیشن ون وائی زی پر ڈو ریڈیکل فائیف ایچ پلس یہ وائی کی ویلیو دے رکھی ہے تو ہم یہ ایلپس لے لیتے ہیں اور اس کی اندر وائی کی جگہ وائی کی ویلیو کو پٹ کر دیتے ہیں یہ ہو گیا آپ کے پاس وائی کی جگہ وائی کی ویلیو پٹ کریے ہم نے ریڈیکل فائیف ایس ڈیشن ویلیو پٹ کر دیتے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کی اوپر کیا کرتے ہیں فارمولا لگا دیتے ہیں اے پلس بی وائی سپیر کا اس کی پر ہم اے پلس بی وائی سپیر کا فارمولا لگا دیتے ہیں اے سپیر پلس ٹو اے بی پلس اس ایک پلس ٹو ڈھائی سٹس پور ایچ سپیر پر ایچ سپیر دکھلے گا تو فائیف بچ جائے گا ایکس سپیر ٹو ریڈیکل فائیف سی ایکس پلس سی سپیر ایکویس ٹو ٹھائی سکس یہ ہو گیا میرے پاس فور ایکس سپیر نائن فائیفزہ پورٹی فائیف ایکس سپیر نائن ٹوزہ ایٹین ریڈیکل فائیف سی ایکس اور یہ ہو گیا نائن سی سپیر یہ پلس تھائی سکس ادھر آ کر کیا ہو جائے گا مائنس تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے پاس بچ گیا فورٹی نائن ایکس سپیر پلس ایٹین ایٹین ریڈیکل فائیف سی ایکس پلس نائن سی سپیر مائنس داری سکس تو اب آپ دیکھ رہے ہیں اس فورس کیجئے میرے پاس ایک کنڈیشن بن گئی کوارڈٹک ایکوینجن بن گئی اب یہ باز یہ میں رکھنا ہے آپ نے کہ ہم کنڈیشن آف ٹینجنسی فائنڈ کرنا ہو تو وہی سٹریڈیجی ایڈاپٹ کریں گے جو ہم نے پیرابولا یا الیپس سرکل میں ڈسکس کیا تھا کہ جو سٹیٹ لائن گیون ہے جو آپ کو لینئر گیون ہے ایکوینجن اس کو ہم نے کونک پر پوٹ کرنا ہے کونک پر پوٹ کریں گے سمیلیفائی کریں گے تو ہمیشہ آپ کے پاس ایک کواڈٹک ایکوینجن بنے گی اس کواڈٹک ایکوینجن کو آپ نے کیا کرنا ہے ڈسکیمنیٹ کرنا ہے ڈسکیمنیٹ کریں گے ڈی زیرو رکھیں گے تو ہمارے پاس کنڈیشن آب ٹینجنسی آ جائے گا تو آئی اس کو آگے لے کے چلتے ہیں یہ ہم نے اے بی اور سی لکھ لیا ایکس سپیر کا پوٹ کرنے گا ایکس سپیر کا پوٹ کرنے گا ایکس سپیر کا پوٹ کرنے گا کونسٹنٹ سی ایریا کو وہ بھی لکھتے ہیں بی سپیر وائنس فور اے سی ڈسکیمنیٹ کو ہم نو بھی لکھتے ہیں آپ کی مرضی آپ ڈی یوز کر لیں یہ سیمبل یوز کرنے گا چونکہ آپ شروع میں ڈی لکھتے رہے ہیں تو آپ ڈی بھی لکھ سکتے ہیں اسی کو پرابم نہیں ہوئے یہ ہو گیا ایٹین ریڈیکل فائیو سی کا ہول سکوئر مائنس فور اے سی نائن سی سکوئر مائنس تاریل سکس یہ ہم نے ذہن میں رکھے گا یہ دونوں سیمبل آپ یوز کر سکتے ہیں ٹیٹے تو آپ کو سیمبل جنہی بیار پر یوز کر سکتے ہیں جسے کو فرکتے ہیں تو اب یہ ہو گیا آپ کے پاس ایٹین کا سکوئر ایٹین کا سکوئر نکال لیتے ہیں تری ٹوانٹی فور آگیا آپ کے پاس ملٹیپلاہ بار ریڈی پر سکوئر آئے گا تو فائیو بچ جائے گا اور سی مائنس فورٹی نائن ہے تو فورٹی نائن پاس کیا آگیا ون نائنٹی سکس فورٹی نائن ملٹیپلاہ بار فور ون نائنٹی سکس یہ بچ گیا نائن سیس پہ مائنس تھائٹی سکس تو اب آپ دیکھ رہے ہیں اس سکوئرس کہ تری ٹوانٹی فور کو تری ٹو فور کو آپ نے ملٹیپلاہ کر دیا فائیو سے تو آپ کے پاس کیا آگیا ون سکس ٹو زیرو ون سکس ٹو زیرو سیس اب آپ دیکھیں کہ یہ مائنس پلس مائنس ہو گیا تو ون نائنٹی سکس کو ون نائنٹی سکس ملٹیپلاہ بار نائنlig دیتے ہیں 196 ملٹیپلاہ بائی 9 1764 آگیا 1764 چیز پھر مائنس مائنس بلس ہو گیا یہ ہو گیا 196 ملٹیپلاہ بائی 36 یہ ہو گیا 7056 7056 یہ میرے پاس 7056 آگیا تو اب فور ایکوال روٹس اس پہ ہم بات کر چکے ہیں ایکوال روٹس کیوں ہوتے ہیں پیرابولا میں ہیلپس میں پیٹ اپ دو سسٹم ایک دوسر کو ٹچ کرتے ہیں تو ان کے اوپر روٹس سیم ہوتے ہیں تو لہٰذا روٹس ایکوال ہوں گے تو دی زیرو ہو گیا تو اب آپ دیکھ رہے ہیں اس فرنس کی یہ زیرو آگیا تو اب یہ ہو گیا آپ کے پاس وان سیکس ٹو زیرو میں سے آپ نے مائنس کر دیا وان سیون سیکس فور یہ ہو گیا میرے پاس مائنس مائنس وان فورٹی فور سی سکوئر سیون زیرو فائف سکس ادھر آکھا یہ پلس ہو جائے گا یہ ہو گیا سیون زیرو فائف سکس تو سی سکوئر کیا ہو جائے گا تو سی سکوئر سیون زیرو فائف سکس کو ڈیوائٹ کر دیتے ہیں وان 44 سے یہ ہو گیا 49 49 کا مطلب کیا ہوا c کی value آگئی plus minus 7 this is the required condition آئیے students next question دوستان میں کہہ رہا ہے show that this line touches the ellipse and also find the point of contact جس point پہ یہ touch کر رہے ہیں point of contact کہتے ہیں meeting point بھی کہتے ہیں common point بھی کہتے ہیں point of tangency بھی کہتے ہیں same point meeting point بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے students تو چونکہ point of contact بھی نکالنا ہے تو لہٰذا اب آپ کو equation کو number دینا پڑے گا y is equal to 2 plus 4 this is say equation number 1 یہ ellipse کی equation this is say equation number 2 یہاں y already separate کیا ہوا ہے تو یہاں پر ہم y کی value put کر دیتے ہیں equation number 1 تو 2 میں put کر دیتے ہیں تو یہ ہو گیا x square upon 4 plus y square upon 3 is equal to 1 اس کے اندر ہم x کی جگہ x کی value put کر دیتے ہیں 2y plus 4 ورہ سکوئر ہے سکوئر لگا دیتے ہیں divided by 4 y square upon 3 تو پہلا کام آپ نے کیا کیا x کی جگہ آپ نے x کی value پر پڑ کر دیتے ہیں اب آپ اس کا 12 ellipseم لے لیں گے 4 3 is a 12 یہ ہو گیا 3 times دو fractions کا ellipseم لینے کا rule میں نے آپ کو بہت سمبل سا بتایا تھا ان دونوں کو multipliq کرنے اور پھر cross multipliq یہ ہو گیا 4 y square اب اس پہ a plus b whole square کا فاؤنے لگا دیجئے a square plus 2 a b plus 4 y square اپنے جگہ رہے گا یہ 12 divide ہو رہا ہے 1 سے multipliq ہو کر 12 تو یہ ہو جائے گا آپ کو اس 2 کا square 4 y square 2 2's are 4 4 4's are 16 y 16 ہو گیا یہ بھی اور یہ 4 y square اپنی جگہ ایس ڈیز رہے گا اب 3 سے اس کو ہم multipliq کر دیتے ہیں اور پھر اس کو discriminate کریں گے اور proof کرنا ہے کہ line touch ہو رہی ہے تو discrimination کا result کیا آنا چاہیے 0 آنا چاہیے اپنے سٹوینٹس یہ ہم نے 4 3 سے multipliq کر دی ہے 3 4's are 12 63's are 43 63's are 48 63's are 40 اب یہ 12 y square 4 y square یہ ہو گیا 16 y square plus 48 y as it is رہے گا اب 8 میں سے 2 نکل گیا 6 بچ گیا 4 میں سے 1 نکل گیا 3 بچ گیا تو 48 میں سے آپ نے 12 کو minus کر دیا تو 36 بچ گیا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ a آپ کے پاس کیا آگیا 16 b آپ کے پاس کیا آگیا 48 c آپ کے پاس کیا آگیا 36 تو discriminate کس کی equal ہوتا ہے b square minus 4 ac خیال رہے کہ یہ آپ symbol use کر سکتے ہیں b یا یہ دونوں a کی باون اب آپ میں یہاں proof کرنا ہے کہ یہ touch کر رہا ہے تو اس کا result 0 آنا چاہیے تو آئیے ہم چیک کرتے ہیں کہ ایسا ہے یا کہیں گے 48 کا square b square minus 4 ac نکالتے ہیں اپ جنگے تو آپ نے دیکھا اس friends کے 2 3 0 4 same آ رہا ہے تو discriminant 0 آ گیا تو ہم کیا کہیں گے therefore therefore 4 given line touches the ellipse اب یہ بات ذہن میں رکھیں گے کہ اگر ہمیں proof کرنا ہو کہ line ellipse کو touch کر رہی ہے یا parabola کو touch کر رہی ہے hyperbolo condition same so discriminant 0 آئے گا اور اگر condition obtain کرنی ہیں تو discriminant 0 رکھیں گے اور ایک اور چیزیں ہمیں رکھنا ہے کہ اس discriminant کے symbol کو میں use کر رہا ہوں تاکہ آپ use to ہو جائیں کہ دونوں چیزیں ایک چیز کو شوک کریں اب question میں کہہ رہا ہے also find the point of contact تو اب یہ خیال ہے کہ y کی form میں ایک vision بنی ہوئی ہے تو کیا ہوگا minus b plus minus b square minus 4 ac upon 2 ہے اب جب point of contact نکال ہے تو آپ نے اس کو quality formula apply کریں گے اور جب condition obtain کرنی ہو یا آپ کو proof کرنا ہو تو آپ نے اس کو discriminant کرنا لیکن یہاں پر آسانی کیا ہے کہ b square minus 4 ac already 0 کی equal ہے یہ تو ختم ہو گیا تو اوپر بچ کیا minus b اور نیچھے کیا بچ کیا 2 تو اب آپ پاس کیا ہو گیا minus اور b آپ کے پاس کیا ہے 48 2 اور a آپ کے پاس کیا ہے 16 تو ہم y calculate کر لیتے ہیں یہاں پہ یہ میرے پاس y کی value آگئی minus 2 پھر زہن میں رکھیں minus 3 upon 2 پوائنٹ آف contact نکال نکال نا ہے تو party formula لگے گا اور یہ چونکہ 20 minus 4 ac 0 کی equal approf کر چکے ہیں لہذا یہ factor لکھنے کی ضرورت نہیں ہے put this value in equation number one minus 3 upon 2 plus 4 یہ cancel ہو گیا x value آگئی minus 3 plus 4 x کی value کیا آگئی 1 point of contact کیا آگیا x comma y 1 comma minus 3 تو آپ نے دیکھا اس question میں دو بات آپ سے discuss کی number one number one ہم نے کیا discuss کیا کہ line circle ellipse کو touch کر رہی ہے یا نہیں اور پھر also we have to find out the point of contact now come to question number 3 find the condition of tangency of the line y equal to mx plus c to this ellipse تو ہم کیا کر لیتے ہیں یہ ellipse لے لیتے x square upon e square y square over a square is equal to one تو یہ ہو گیا x square upon e square y کس کی equal ہے mx plus c تو یہ ہو گیا y upon a square is equal to 1 to a square x square and this is equal to mx plus c whole square is equal to a square b square divide ہو رہا ہے تو ادھر آکھا multiple ہو جائے گا a square x square b square mx plus c whole square is equal to a square into b square اب اس کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں a plus b whole square کا founder لگا گا اگر اگر پاس ہو گیا a square x square b square اگر رہے گا اب اس پہ a plus b whole square کا فار ملہ لگا دیتے ہیں a square plus to a b plus b square equals to a square plus into b square یہ ہو گیا a square x square plus b square یہ ہو گیا m square x square two m c x plus c square minus a square b square ہی ہم نے کیا کیا a plus b whole square کا فارم لگا دی جائے اب ہم اس کو لگے ہاتھ وں b square سے ملٹیملا کر دیتے ہیں یہ ہو گیا b square m square x square یہ ہو گیا 2 m c b square x یہ ہو گیا b square c square b multiple ہو رہا ہے minus a square b square equal to z a a square a square m square b کیا دیا ہوا ہے 2 m c b square c to c c square minus a square b square to ab us discriminate کر لیتے ہیں b square minus 4 a c a b c ki values یا put کریں گے اور discriminate کو zero پی equal رکھیں گے تو ہمارے پاس condition آ جائے گی بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ d اور یہ symbol دونوں آپس پہ same ہیں and both they represent to discriminate ok strength تو ہم نے اس discriminate کر دیا یہ ہو جائے گا 4 یہ ہوا m square c square اور b power کیا ہو گیا 4 یہ ہو گیا minus 4 as it is رہے گا a square plus b square m square اگر آپ یہاں دیکھیں تو b square common نکل رہا ہے تو common لے لیتے ہیں تو کیا بچ کیا c square minus a square for equal roots جب یہ touch کر رہا ہے roots equal ہوں گے اور جب roots equal ہوں گے تو discriminant کیا ہوگا zero ہو تو discriminant کیا ہوگا zero یہاں put کر دیتے ہیں اور یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں 4 b square common لے لیا یہاں کیا بچا m square c square b square چونکہ b power 40 to b square minus یہ 4 باہر آ گیا a square b square m square c square b square باہر کامل لے لیا c square minus a square یہ multiple ہوگا ادھر آکر zero سے divide ہو کر zero ہو جائے گا تو اب آپ دیکھیں بچو a square b square اب یہ دو brackets multiple ہو رہا ہے تو multiple کر دیتے ہیں a multiple ہوگا c square سے یہ ہو گیا a square square a a multiple ہوگا a square تو یہ minus a پھر یہ b square m square c square سے multiple ہوگا تو کیا ہو جائے گا m square c square b square minus b square m square a square سے multiple ہوگا تو کیا ہوگا a square b square m square bracket close e وقت جی اب minus سے bracket کو expand کر لیتے ہیں اس کو یہ ہو گیا minus a square c square minus minus plus minus m square c square b square minus minus plus a square b square equal to z تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ factor اور یہ factor cancel out ہو گیا تو بچ کیا minus a square c square plus a power four plus a square e square m square تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ throughout a square a square a square square here common نکل رہا ہے تو ہم common لے لیتے ہیں اوکی students تو یہاں سے a square common لے لیتے ہیں یہ بچ کیا minus c square یہ بچ کیا a power four تھا a square بچ گیا a square باہر آگیا b square into m square equal to zero یہ factor zero ہو گیا تو کیا بچ گیا a square b square m square minus c square equal to zero yes کنڈیشن آگی this is the required condition please students آج کے lecture میں ہم نے nine point four exercise question number one two اور three آپ کے ساتھ discuss کیا ہے if you like this video please share it and subscribe my channel میں تو یا صرف فات دو و میں یاد دکھئے